ویلکم بیک ٹو دا مہت فوریئرز دوستو کل آپ کی کلاس نہیں ہو پائی لیکن آج آپ کو دو کلاس ملیں گی یہ بھی آپ کے لئے جانگاری ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو صبح صبح مل جا رہی ہے اس کے بعد آئے گا آپ کو ایوننگ میں یا نائٹ میں بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے کل تھوڑا سا طبیعت جو ہے خراب ہوگی گرمی بہت زیادہ پڑا رہی مطلب کیسے کیا ہوگا آنگے بھوستن میں اتنی زیادہ گرمی ہے کیا ہی بتایا جائے نا چلیئے پالٹی کو شروع کرتے ہیں آج کے اس کلاس میں بھارتی سمیدان کے احتیاسی وکاس کا کال کب سے پرارم مانا جاتا ہے ایت سولہ سو اسوی سے سولہ سو کیا استعاپنا ہوئی تھی اس سمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریگلیٹنگ ایکٹ کا پارت ہوا سترہ سو تیتر اسوی میں یاد رکھنا یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اچتم نہ لے کہ استعاپنا کا پرابدان کس ادنیم کی دورہ کیا گیا تو اچتم نہ لے اردھار سپریم کو تو ریگلیٹنگ ایکٹ سترہ سو تیتر کے ہی مہدیم سے اس کا بھی کیا گیا تھا کس ادنیم دورہ بھارت کے گورنر جنرل کو ادھیہ دیس جاری کرنے کی سکتی پردان کی گئی ہے بھارتی پریصد ادنیم اٹھارہ سو اکسٹھ کے دورہ کس کے دورہ بھارتی پریصد ادنیم اٹھارہ سو اکسٹھ کے دورہ بھارت کے گورنر جنرل کو کس ایکٹ کے دورہ اپنی سمیت کے نرنے کو اشوکار کرنے کا ادھگار ملائے تو سترہ سو چھیاسی کا ایمنڈمنٹ ایکٹ کس کے دورہ سترہ سو چھیاسی کے ایمنڈمنٹ ایکٹ کے دورہ بھارت کے لیے سیکیٹری آف شٹیٹ کو نیوک تکیس ادنیم کے انترکت کی گئی تو بھارت سرکار ادنیم اٹھارہ سو اٹھاون کے مادم سے کی گئی ٹھیک کس ادنیم کے ادین اپرتیچ نرواشن کے سداند کو مانتہ دی گئی ہے بھارتی پرصد ادنیم اٹھارہ سو بانبے کے دورہ دی گئی اوکے دوائد ساسنوں کی پرانتوں میں پدھت کا پرارم کب کیا گیا دوائد ساسن ٹھیک ہے مطلب پرانت میں دوائد ساسن اٹھارت کیندر میں بھی سکتا رہے گی ویسے ٹھیک ہے تو یہ پرارم کی گئے گئے تھے انیس سو انیس اسمی یاد رکھنا انیس سو انیس اسمی میں ویدھائی کاریوں کو پرساسنک کاریوں سے ویدھائی کاریوں کو پرساسنک کاریوں سے پرتک کرنے کی ویوستہ کس چارٹر ایکٹ کے دورہ چارٹر ایکٹ جو آئے پہلے بیس بیس سال میں آئے اٹھارہ سو تیرہ تیتیس پھر یہ تریپن ہے نا اسی طریقے سے بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساسن کو کس ادنیم کے دورہ سماپت کر دیا گیا تو بھارت سرکار ادنیم اٹھارہ سو اٹھاون کے دورہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ساسن تھا اس کو ختم کر دیا گیا مارلے منٹو صدار ادھکتر پوچھا جاتا پرتک نرواجن کی پڑھالی یہی تھا مارلے منٹو صدار بھارت پرساسن ادنیم انیس سو نو میں یہ دوستوں آیا تھا ٹھیک یاد رکھنا مارانی وکٹوریا کو بھارت کی سمرگی کب نیوکتی گیا اڈھارہ سو اٹھاونیس بھی نیوکتی گیا مارلے منٹو صدار کا ادھے سے کیا تھا تو پرتک نرواجن پرنالی یہی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے نا مسلمانوں کے لیے اترکت نرواجن منڈل پرارم میں کس کے دورہ لائے گیا تھا تو مارلے منٹو صدار انیس سو نو کے دوارہ اسے ہی پرتک نرواجن پرنالی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بھارت میں سنگی بیوستہ کے لیے کس ادنیم میں پہلی بار اُلے کیا گیا سنگ کی بات کی گئی ہے فیڈرل سنگ کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں فیڈرل بھارت سرکار ادنیم انیس سو پہتیس کے دوارہ ہمارے میں جو ہے بھارت سرکار ادنیم انیس سو پہتیس بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیبنینٹ ویسن کے تین سدستے پیتھک لارنس اسٹرفرڈ کرپس ایو ایوی الیکزنڈر تینوں ہی دوستوں کیسے تھے ویدیسی تھے کوئی بھی بھارتی نہیں تھا اسی لیے لالالاش پترائے پر جو ہے لاتھیاں وغیرہ چلی تھی اسی کا ودرو جو ہے اس ٹائم چل رہا تھا انیس سو نو کے انڈین کاؤنسل ایکٹ میں کس بات کی بیوستہ کی سمپردائک پرتنیدکت کی انیس سو نو یاد رکھنا ہے نا بھیم راو میٹکر ایو ماتما گاندی کی مد پونہ پیکٹ جو ہوا تھا انیس سو بتیس میں وہ کیا تھا اس میں پرابدان تھا ہریجنوں کے لیے آرچن ایوام سہیوکت نیرواچن چھتر یہ تھا ان کا بھارت کی آجادی کی سمائے انگلینڈ میں کس پارٹی کی سرکارتی تو لیور پارٹی کی دوستو سرکارتی کس کی سرکارتی لیور پارٹی کی یہ آپ یاد رکھیں بھارتی سممیدان بھارتیوں کی اچھا انسار ہوگا کس کے دورہ ایکتن بکت کیا گیا ہے یہ ماتما گاندی جی نے کہا کہ جو بھارتی سممیدان ہے وہ بھارتیوں کی اچھا کے ہی دورہ ہوگا کس کے دورہ برٹیس سرکار سے مانگ کی گئی کہ بھارتی سممیدان کے نرمال کے لیے سمیدان سبا کا گھٹن کیا جائے تو یہ موتی لال نہرو کے بیچار تھے سمیدان سبا کے بیچار کو آپشارک روپ سے پردان کس کے دورہ کیا ہے تو ایمین رہا ہے جو کی سلاکار بھی تھے سمیدان سبا کو کس نے مورت روپ پردان کیا مطلب امورت روپ کیا ہوتا جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں اور مورت روپ جب وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے تو مورت روپ جو ہے جوالال نہرو جی نے کیا تھا کس یوجنا کے تحت ورس انیس سو بیالیس میں یہ سوکار کیا گیا کہ بھارت ایک نرواچت سمیدان سوا کا گھٹن ہوگا جو یدو پراند سمیدان کا نرمال کرے گی ارثارت کرپش یوجنا کے تحت یود کون سے چلا تھا بتاؤ اس سمجھ یود چلا تھا دوستو دوتی وشید جو کہ انیس سو انتالیس سے انیس سو پیتالیس تک چلا اور جو پرتمی اس یود تھا وہ ہمارا انیس سو چودہ سو انیس سو اٹھارہ تک چلا یہ اوپر میں پڑھا چکا ہوں سمیدان سوا کے گھٹن کی مانگ سرپرتم اٹھارہ سو پنچانوے میں بی جی تلک کہیں کہیں لکھا ملے گا یا بالگنگا در تلک دوارہ کی گئی بھارت کی سمیدان سوا گھٹت کرنے کا آدھار کیا تھا تو کیونٹ مشن پلان انیس سو چھائیلس تھا کیونٹ مشن کے انسار سمیدان سوا میں کل کتنے سدست ستے تو تین سو نواسی ٹوٹل دوستو سدست تھے یاد رکھئے گا اس چیز کو سمیدان سوا میں بیوین پرانتوں کے لیے دو سو بانوے سدستوں کا نرواشن ہونا تھا ان میں سے کانگریس کے دو سو آٹھ پردنیت چھنکر آئے تھے کانگریس کس تاپنا کس نے کی اے او ہیوم کے دوارہ اٹھارہ سو پچاسی اس بھی میں کی گئی ٹھیک ہے اس بات کو بھی یاد رکھئے پونر گھٹن کے پسچات ورس انیس سو سہتالیس میں سمیدان سوا کے سنکیہ کتنی رہے گی دو سو نینے آنوے پونر گھٹن سمیدان سوا میں دیسی ریاستیں اس سمیں ستر تھی کل پرتنیتی کتنے تھے ستر اور دو سو انتیس کیا تھے ویوین پرانتوں کے لیے تھے ٹھیک ہے دونوں کو جوڑ دیا جائے تو دو سو نینے آنوے ہی بنیں گے سمیدان سوا کے سدستوں کو کس نے اپرتچ روپ سے نرباچت کیا پرانتوں کی بیدان سوا نے ٹھیک ہے سمیدان سوا میں کس پرانت کا پرتنیتی تو سب سے ادھک تھا تو سویوکت پرانت کا سب سے ادھک تھا کس چھتر سے بھیمراہ امیٹکر کا سمیدان سوا میں نرواچن ہوا تھا تو جو بھیمراہ امیٹکر جی تھی جن کے اور مہاتمہ گاندھی جی کے بیچ میں پونہ پیکٹ ہوا پونہ پیکٹ بہت امپورٹن ہے 1932 یاد رکھنا ویڈ ڈیٹ تھیمراہ امیٹکر کا سمیدان سوا میں نرواچن ہوا تھا دوستو پسچی منگال سے ہوا تھا بھارتی سمیدان کو کس نے بنایا ہے نرواچت ویڈان سوا نے جو چھنکر کے آئی جس میں کانگریس کے صدست دے دو سو ننیان میں یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے سمیدان سوا کی پرتن پر ایڈک کب کی گئی 9 دسمبر 1946 کو پرتن کی گئی جس میں آہستائی ادچ جو ہے سچیدان اند سنہ تھے یہ پرتن سوا کے آہستائی سے جس تھے یہ بہت ایمپورٹنٹ یہ چیز یہاں پر میں نے منسن بھی کی ہے ٹھیک ہے سمیدان سوا کی آہستائی ادچ اگر میں پوچھو تو ڈاکٹر راجین پرساد جی سمیدان اک سلاکار بین راؤ سمیدان کے ویمن پہلیوں کے ادنے تو کتنی سمکتیاں نیوکتی کی تھی تو تیرہ سمکتیاں دوستو نیوکتی کی گئی تھی پراروپ سمیدان کے ادچ تھی سمیدان سوا کی پراروپ سمیت میں سمیدان سوا کی پراروپ سمیت کے سمچ پرستاونا کا پرستاؤ کس نے رکھا تو دوستو جواللہ نیرو نے رکھا ٹھیک سمیدان سوا کی سنگی سمیت کے ادچ جو ہے سنگ کے جو ادچ تھی جنڈا سمیت کے ادچ جی بھی کرپلانی جیت ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا راشتی جنڈے کی انڈین جو اپنا فلیگ ہے اس کی ادکلپنا کو بھارت کی سمیدان میں کب گرہن کیا گیا تو دوستو جولائی 1947 میں گرہن کیا گیا بھارت کی سمیدان دورہ راشتی جنڈے کے ڈجائن پنگلی پہ گئی ہے یاد رکھنا ہے نا 22 جولائی 1947 سمیدان سبا نے سمیدان کو انتیم روپ سے کب پارت کیا تو 26 نومبر 1949 اسی دن دوستو 26 نومبر کو ہم لوگ کیا مناتے ہیں سمیدان دیباس بھی مناتے ہیں ہے نا سمیدان سبا تو آرہ انتیم روپ سے پارت سمیدان میں کل کتنے انسوچیاں تھی سمپونڈ بھارتی سمیدان کے نرمان میں سمیدان سبا کو کتنا سمی لگا دو ورس 11 ماہ 18 دن ٹوٹل لگے تھے ٹھیک ہے بھارت کے لیے سمیدان سبا کی رچنا ہے تو سمیدان سبا کا وچار سرپرتم کس نے پرستط کیا تھا تو دوستو سوراج پارٹی نے 1934 میں یہ پرستط کیا تھا اب یہاں پر سمجھئے گا بھارت کی سمیدان کی پرستوانہ شروت بھاگ ایوہم بسیسنہ ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھتے بھارتی سمیدان کی آتما کسے کہا جاتا تو دوستو پرستوانہ کو کہا جاتا ہے بھارت کے سمیدان کی پرستوانہ کن سبدوں سے شروع ہوتی تو یہ شروع ہوتی ہے ہم بھارت کیوں لوگ we are the people بھارت ایک راج ہے دھرم نرپیچ راشت دھرم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں نیتا لوگ اور یہ جو دھرمک لوگ ہیں یہ کبھی جو ہے اس چیز کو چھوڑتے ہی نہیں بھارت ایک گڑتندر ہے اس کا عرط کیا ہے بھارت میں ونسان نگت ساسن نہیں ہے عرطہ عرط یہاں پر راجیا جج کی جو سو چناؤ ہوتا ہے یہی دیکھو یہاں پر لگا ہے بھارت ایک گڑ راج کی روپ میں مانا جاتا ہے کیونکہ راجیا جج کا چناؤ ہوتا ہے یہ نہیں کی میرے پتا جی تھے تو مطلب نہیں جو جیسے چین وغیرہ میں ہے نا تو اس طریقے کہ سمیدان سانسودن دوارہ سبد پندھ نرپیج بھارت کی سمیدان میں جوڑا گیا ہے تو بیالیسویں سمیدان سانسودن اس میں لگ لو انیس سو چھیتر بیالیسویں سمیدان سانسودن انیس سو چھیتر اور چوالیسویں سمیدان سانسودن انیس سو اٹھتر دونوں ہی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے سماج واد کا کیا آرت ہے سماجی گنیا ہے یاد رکھئے گا اس چیز کو بھارت کی سمپربدہ ایکتہ اور اکھنڈتہ کو اچھن بنائے رکھنے تتہ اس کی رچھا کا پرابدان جو ہے ہمارے پرستاونہ میں کیا گیا ایک سیکنڈ یہ تو آئی نہیں رہا ہاں یہ ہمارے جو ہے پرستاونہ میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب دکھے گا سب کچھ ہے نا بھارت کی سمجدان کی پرستاونہ میں دیس کا نام دوستو بھارت اور انڈیا کے نام سے وہ لیکھی دے بھارت کی سمپربدہ جو ہے بھارت کی جنتہ میں بھارت کے سمجدان چھہ نومبر انیس سو انچاس یہ یاد رکھنا دوستو بھی the date ٹھیک ہے بھارتی سمجدان کس دن لاغ ہوا تو چھبیس جنوری انیس سو پچاس بھارت کی سمجدان کی ادیس کا ادیس کا دوستو کہتے ہیں پرستاونہ کو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کتنی بار سنسودن کیا جا سکتا تو ایک بار کیول سنسودن ہوا وہ بھی بیالیس میں سمجدان سنسودن کے دوارہ ٹھیک ہے پہلی بار سنسودن کب کیا گیا انیس سو چھیتر میں ویسو کا سب سے بڑا لگی تیمہ بیعاپک سمجدان کس کا ہے تو بھارت کا ہے بھارتی سمجدان کس پرکار کی ناغرکتہ کا پراودان کرتا تو دوستو ایکل ناغرکتہ کا پراودان کرتا ہے بھارتی سمجدان سب سے ادھیک پرواؤ پڑا تو دوستو بھارت سرکار ادنیم انیس سو پیتیس کا سب سے بھارت میں کس پرکار کی ساسن کی بیوستہ اپنائی گئی تو بریٹس سنسوداتمک پرنالی اپنائی گئے بھارتی راجنیتی بیوستہ میں سربوچ ہے تو ہمارا بھارتی سمجدان سربوچ ہے بھارتی سمجدان کا ابیواوا کون ہے ابی رچھک کون ہے تو ہمارا سپریم کورڈ اس کا رچھک ہے اگر کوئی اس میں چھڑشال کرتا تو طرح سپریم کورڈ اس میں ہستہ چھپ کرے گا بھارت میں ویس مطادگار بھارتی سمجدان میں سنگی سبد کی جگہ بھارت کی سمجدان بھارت کی سنگی بھارت کی سنگی بھرستہ کس سے لے گی کناڈا سے لے گی سمورتی سوچی آشٹیلیا سے لے گی سنگ اور راجیوں کے بیچ سکتیوں کا جو بٹوارہ وہ بھی کناڈا سے لے گیا بھارتی سمجدان میں مولک روس سے لے گئے ہیں ٹھیک ہے نیت نیدے سک تت آئرلینڈ سے لے گئے ہیں مولک ادھکاروں کا اولیک امریکہ میں ہے سنسدی پرنالی برٹین سے ہے آپات سمبندی آپات کال کون سے ہے تین ہے باون چھپن ساٹ یاد رکھنا اس چیز کو ٹھیک ہے ساٹ ہو گیا ویتی کا آپات کال جو کی بھارت میں کبھی بھی نہیں لگا ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کو یہ راجی کا ہو گیا یہ راشتی آپات کال ہو گیا جرمنی کے بیمر سمجدان سے ٹھیک ہے راج سبا میں گٹیت جو بارہ جو ہوتے ہیں بارہ دو چودہ تھے لیکن دو انگلو انڈین اب ختم کر دیئے گئے آپ کو پتا ہونا چاہیے ساری چیزیں انگلو انڈین دو اب ختم کر دیئے گئے تو اب کیول اور کیول جو راشت پتی چنتا ہے دوستوں وہ کیول اور کیول بارہ ہی چنتا ہے اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے ہے نا تو وہ جو بارہ چنتا ہے وہی یہ پوچھ رانوبہ بارت میں کلیکٹر کا پد آپ نویسک ساسن سے ادھار لیا گیا تو انگلینڈ سے لیا گیا بارتی سمجھدان دوارہ مولی کے ادھکاروں کے استغن سمبندی کارپالکہ کے ادھکاروں کو کس دیش کے سمجھدان سے لیا گیا جرمنی سے لیا گیا مولی کے ادھکار استغن ختم کر دیئے جاتے ہیں جب اپنے یہاں پاتکہ لگتا ہے بارت کے سمجھدان کی پرستاونہ میں سوطنترتہ سمانتہ اور بھائی چاہرے کے آدرسوں کی پھرنہ کہاں سے ملی تھی تو دوستو فرانس سے ملی تھی فرانس کی کراندی سے ملی تھی بارت کی سمجھدان کی سمجھدان سنسودن دچیڑ اپری کا کس دین سو اڑ سٹھ ٹھیک ہے یاد رکھنا بارت سمجھدان کے کل کتنے بھاگ ہیں اب پچیس ہیں دوستو پہلے بائیس تھے جب بنا تھا لیکن اب پریجن ٹائم پچیس ہے سمجھدان سنسودن کی پرکریہ بھاگ بیس میں ہے یاد رکھئے گا سمجھدان کے کس بھاگ میں گرام پنچائتوں کی ستاپنا کی بھاگ چار میں اچھے چالیس آلیس کے اسپاس ہے بارتی سمجھدان کے کس بھاگ میں پنچائتی راز بھاگ نو نگرپال سمجھدان پر بہت امپورٹنٹ بھارتی سمجھدان کے پرمک انگ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا ادھر کرتا ہوں جس سے یہ سارے آپ کو دکھ جائیں بھاگ ایک ہے سنگ امم اس کے راج چیتر انوچیت ایک سے چار تک اس کا وبران کیا گیا بھاگ دو میں دوستو نگرکتا انوچیت پانس سے گیارہ میں نگرکتا کیا گیا بھاگ تین میں جو ہے مولی کا دکھار انوچیت بارہ سے پہتیس نیت نہیں دے سکتا تو بھاگ چار میں چھتیس سے کیاون مولی کرتب جو ہے بعد میں جوڑے گئے سمجھدان سنسودان کے دوارہ بیالیس میں سمجھدان سنسودان انیس سو چیتر کے دوارہ انوچیت سنگ جو ہے اپنا باون سے ایک سو کیاون میں راج اپنا ایک سو باون سے دو سو سہتیس راج کا مطلب ہے سارا کو بیدھان سب سب جو بھی ہے راج کے چھیتر کے بیٹ جو سمجھوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے دو سو انتالیس سے دو سو بیالیس تک سنگ اور راج کی بھی سیوان جیسے آئی ایس پی سی س یہ ساری تین سو آٹھ سے تین سو تیس تک بھاگ یاد رکھ بھاگ چودہ اس کا بھاگ گیارہ بھاگ آٹھ بھاگ چھے بھاگ پانچ یاد رکھ امپورٹنٹ ہے نرواج چین ہمارا جو ابھی ہوا ہے بھاگ پانچ میں بھاگ پانچ کب گی نا کیا کیسا ہے کیا نہیں بھاگ بھاگ چلیے بھارتی سمبیدان کی ویدیسی شروط امم انوپریڑنا کو سمجھتے ہیں سنگ امیرکا سے دوستو کیا کیا لیا گیا اس کو دیکھتے ہیں سنگ آتمک ساسن پڑھ مول ادھکار لیے گئے نیائک پلرا وروکن کی سرو چن ایلک پاس ادھکار سمبیدان کی سرو چتا ہے نیائ ستندرتا رواشد راشپتی پر مہابی یوگ بھی چلائے جائے گا اوپ راشپتی اور اچھتا مموچ نیائلی کیا لکھا ہے اچھ نیائلیوں کے نیائدیسوں کو اٹھانے کی ویدی بھی ہے کی کیسے اٹھائے جائے اور ویدی آپاد بھی سہی دراج امریکہ سے یہ لیا گیا اچھے سمیت کی جب دچتہ کرتا جب سرکار جو ایک ساتھ بیٹھ ہوتی دونوں کی لوگ سبا اور راج سبا کی آئیر لینڈ سے نیت نیدی سند راشپتی کی نیروی مندل کی بیوستہ راشپتی دورہ جو راج سبا میں سائید ویگیان اور جو بارہ لوگ نہیں منون نیت کی جاتے وہ آشٹیلیا سے سمورتی سوچی پرستاونہ کی ویسشت بھاسا بھی لی گئی ہے اور کیند راج سممند بھی جو آشٹیلیا سے لیے گئی جرمنی سے آپ کا آپ آپات کال کے دوران راشپتی کے مولی کا دکھار سممند سکتی یہ بھی جرمنی سے لیے گئی اس کے بعد دوستو آگیا کناڈا سنگ امم راج کے مد سنگی بھوستہ مین چیچ کناڈا سے لی گئی ساتھویں سوچی کی سوچیاں وہ بھی کیند راج سممند اور راج پال کی نیوکت وزیق پرکریا دچڑ افریقہ سممیدان سنسودن کی پرکریا کو اپنائے گیا روس سے مول کرتب سنگ امم راج اور اس کے چھتر بھارتی سممیدان میں بھارت کو کس پرکار ورن کی راج سنگ میں کسی راج کو سنگ کرنے کس پاس سنسد جب آتی ہے اس میں لوگ سبا راج سبا اور راش پتی تینوں ہی انگ ہیں اس کی بات کر رہا ہوتا راج سممدی سنسد میں پرسط کرنے سے پور کس کی سہمت پرابط کرنا آتی سکتہ راش پتی کی سہمت جروری ہے نئے راج کے گٹن ایمم سیما پھر سنسد کو ہے مول سمیدان کے راج میں چار بھاگوں میں بھاٹا گیا بھاسائی آدار پر راج کا پر پر بھا پولٹی ہر اگزام میں بہت زیادہ پوچھ جاتی بھاسائی آدار پر راج کا پھر گٹن 1956 میں کیا گیا مول سمیدان میں راج کو چار الگ پر ورگوں میں سمابت کرنے کے لئے دوستو فجل علی کی آیوگ میں راج پھر گٹن آیوگ کا گٹن 1953 میں کیا راج پھر گٹن عدنیم پھارت کیا گیا 1956 میں راج پھر گٹن عدنیم 1956 کے پسچات راج اور سنگ ساسی چھتروں کی سنگ دوستو چودہ اور چھتی ٹھیک ہے جب راج پھر گٹن عدنیم پھارت کیا گیا ٹھیک ہے سکم کو کس بھارتی سنگ میں ساہی راج کے روپ میں سامل کیا گیا کس سمیدان سنسودن کی انترگت سکم کو بھارت کا ایک سہ راج بنائے گیا سکم کو راج کا درجہ کیا گیا 1975 میں ٹھیک ہے کس آیوگ کی انسنسا کے آدار پر پنجاب پنر گٹن عدنیم دوارہ پنجاب اور ہریان راج گٹ کیے گئے تو دوستو دھر آیوگ کی سمیدان کی انسوچیوں کو ہم لوگ سمجھیں گے سمیدان کی پراروپ سمیت دورہ سمیدان میں کتنی انسوچیاں تھی انترین روپ سے آٹ تھی ورطمان میں بارہ چار اور جوڑی گئی پہلے آٹ تھی نو نوکہ دس گیارہ اس طریقے سے جوڑی گئی کس سمیدان سنسودن نووی انسوچی جوڑی گئی تو دوستو پہلا سمیدان سنسودن کے دورہ جوڑی گئی کیونکہ سمیدان میں پہلے آٹ تھے مول پھر یہ جوڑے گئے تو پہلا سمیدان سنسودن دورہ جوڑے گئے ٹھیک ہے باونوہ سمیدان سنسودن اندنیم انیس سو پچاسی میں دسوہ جو ہے سامل کیا گیا تیتروا سمیدان سنسودن گیاروا چوتروا نگر پالی کا باروین انسوچی میں سمیدان کی دوتی انسوچی کا سممند ہے پدادکاریوں کے بیتن سے ٹھیک ہے اور پرتم میں کیا راجیو کا سنگ بغیرہ ہے نا راجیو کا سنگ یہ ہے پرتم انسوچی میں تیرتی انسوچی میں سپہ دیو انسوچی میں بتاؤ آپ لو اس میں راج سب اور اس کا سب بٹھوارا ہے بھارتی سمیدان میں 22 بہنسوچی سمیدان بھارتی سمیدان کی سممند راشتی بہنسوچی سے دل بدل ویروضی کا انون جو انیس سو پچھاسی میں جو دوستو لاغو ہوا سمیدان سو پچھاسی وہ انچائیتی راج بہنسوچی کا ہے نگر پالکہ سے اور مول روح سے ہمارے پاس جو تین سو پنچان میں انوچھی اور آٹھ انسوچیاں تھیں ورطمان میں ہمارے پاس بارہ انسوچی ہیں اور چار سو کو اوپر ہمارے پاس انوچھی سمیدان کے انوچھی میں یہ انکت کیا گیا بھارت دیکھ راج کا سنگ ہوگا تو انوچھی ایک میں یہ کیا گیا بھارتی سمیدان کے انوچھی میں نگرکتہ کا بھاگ دو میں کیا گیا ابھی میں اوپر پڑھایا بھاگ دو انوچھی پان سے گیا بھاگ تین مولی ادگار انوچھی بارہ سے پہتیس ہے نا وہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا کون سا انوچھی نوکری سہچڑک سنسدانوں میں سماج کے کمجور ور کے لئے آرچھڑ ابدان کرنے کیلئے سرکار کا ادھگار پرابت کرتا ہے سمیدان کے کس دارہ کے تیج چھوہ چھوٹ کو سمیدان کیا گیا تو انوچھی سترہ کو ہی سمیدان کے کس انوچھی دیکھ ایک اے میں کی گئی ہے کون سا انوچھی بچوں کے سو سر انوچھی چوبیس سر سنکھ سر انوچھی انوچھی سر نیال ناغر کے مولی ادھگار کو رچھا کرتا تو انوچھی 32 بہت امپورٹن ہے اسی کو بھیم راو میڈکر جی نے بہت اس پر جو جور دیا تھا اس کو انہیں نے ہتھیار بھی اسی کو مانا ہے سمیدان کے انوچھی انوچھی دو میں راجیو کی نیت نہیں سکت تک انوچھی 36 سے کیون کے بیچ سمیدان کے انتر قلیان کاری راج کی انوچھی 32 میں بارتی سمیدان کے کون سا انوچھی راج سرکار کو گرام پنچھ سنگٹ کرنے کے لئے میں نے ابھی اوپر بتایا تا انوچھی چالیس ٹھیک ہے 42 میں سمیدان سنسودن دوارہ سمیدان کے انوچھی میں مولک کرتب کو جڑا گیا تو میں بتایا سمیدان سنسودن آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے 1976 میں یہ آیا اور 50 کا مولک کرتب بھی جھوڑے گئے اب آپ کمنٹ کر کر بتا سکتے کہ مولک کرتب میں نے اوپر پڑھایا کس دیس سے لئے گئے کہیں اس آر لکھ آجائے کہیں روز بھی لکھ کر آتا سنگی کی کار پالک سکت راشپتی میں نید ہوگی جن کا پیوگ سویم یا اپنے ادینے صدکاریوں دورہ کرے کس انوچھے تیرے پن میں یہ بڑھ سممیدان کے انوچھے انوچھے بھارت کے راشپتی پر مہابی چلانے کا ادھگار انوچھے 61 اور مہابی کی پرتا جو ہے امریکہ سے لی گئی سممیدان کے انوچھے کی انوچھے 63 میں مہا نایویدی کا چھتر میں لوگ سبا کو بھنگ کر سکتا تو راشپتی انوچھے پچھاسی میں انوچھے دوارہ سنیوک بیٹک 108 میں دس میں دھن ویدیک وید ویدیک 12 میں راشپتی کہاں گیا راشپتی ادیاد جاری کر سکتا انوچھے 123 میں اور 213 میں دوستو راجپال جاری کر سکتا یاد رکھنا سربوچ نیالے کے نایدیس پر مہا بیوک چلانے کے پرابدان 143 کے تحت ہے سمیدان کی سمیدان کینڈر کے پاس ہے انوچھے 248 کینڈر راجی کا جو سمبند 256 سے 263 ہے سمپدی کو قانونی ادھگار بنا دیا یہ پہلے مول ادھگار تھا اس کو سنسودت کیا گیا چوالی سو سمیدان سنسودن 1978 کے دورہ دوستو اس کو سنسودت کیا گیا اور اس کو ایک قانونی ادھگار یا عدی ادھگار بنایا گیا ابھی آرٹیکل 300 کامے ہے سمیدان کے نچید میں نیسر گی نیائے پرشید صدیدان کی ادھگار کا سماویس کیا گیا انچید 311 بارتی سمیدان کے اکیل بارتی پرساسنک سیوہوں کی رچنا جو کی راج سبا کرتی ہے سمیدان کے دورہ سنگ اور راجیوں کے لئے لوگ سیوہ آیوک کا پراؤدان کیا گیا تو انچید 353 کے 315 کے سنگ لوگ سیوہ آیوک کس انچید کے انترگت سمیدان کے انچید کے دورہ لوگ سبا میں آنگل بارتی سمیدان کے یہی میں نے بتایا کہ یہ جو اپنے انگلو انڈین والے انگل بارتی یہ ختم کر دیئے گئے بارتی سمیدان کے کس انچید میں انسوچی جنجاتی کے لئے ایک راشتی آئے مطلب دوستو سٹ سیڈول ٹرائی سیڈول کاسٹ انچید 338 ایک بارتی سمیدان کے کس انچید میں ہندی کو راجباسہ کا درجہ دیا گیا کس انچید میں یہ پرافدان کیا کہ سنگی راجباسہ ہندی ہوگی اور لب دیون آگری ہوگی انچید 343 تب بھی آج کل ہمارے سپریم کورٹ ہو چاہے کہیں بھی ہو وہاں پر آج بھی دوستو کیا چلا ہے اپنا وہی انگلیس ہی چل لی راشتی آپات کال کی اس میں کیا گیا گیا 352 بھارتی سمیدان کے سمیدان 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 دیگار دیا گیا کون سی دھارہ کے انتر جمہ کس میر کو ویس راج در پرابطہ ہے آرٹیکل 3 70 جو کی پی جی پی نے اس میں بہت سی چیزیں بدل دی اس ہی اس ہی لڑائی تھی کس بھارتی سمیدان 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 بھارت سرکار دوارہ بھارت رہت بھارت بھارت آدھی الانکر پردان کرتا تو انو چیز 18 اپادی کا انت وں 68 پیج تھے سائر ہاں 68 پیج ہاں ٹوٹل تو آج کی کلاس کو اتنا ہی رکھتے ابھی اور evening والی میں آپ کو یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی گبر تو اپنی پولٹی ختم ہو جائیں کوسس کروں گا ٹھیک ہے اب مجھے نکل نو بجنے والا ٹھیک ملتے اگلی